میں پھر اپنی قوم کے سامنے ایک اور چیز کہتا ہوں ساروں کو جو اس ملک کے پرائیم منسٹرز اور پریزیڈنٹ بنے ہیں جو اس ملک کے اندر بڑے بڑے عدو رہے ہیں سب کو تحفہ ملتے ہیں آرمی چیف کو ملتے ہیں سب کو ملتے ہیں ساروں کو انویسٹیگیٹ کریں کہ کیا لیگلی جو بھی انہوں نے کام کی ہے قانون کے دائرے میں کی ہے یا کوئی چیز غیر قانون نے کی ہے میں آج پھر آپ کو کہتا ہوں جس دن یہ ہوگا ساری چیزیں میں نے قانون کے بیچ میں کی ہے اور مجھے پتا ہے کہ کن قرون نے قانون کے دائرے میں نہیں رہ کے کی آسل زرداری نے تین گاڑیاں لیے ہیں وہاں سے توشہ خانہ سے جو کہ آپ نہیں لے سکتے مجھے بھی یہ گاڑی ملی تھی آپ گاڑی توشہ خانہ سے نہیں نکال سکتے آسل زرداری نے تین مہنگی مہنگی گاڑیاں اور نواز شریف نے ایک لیے یہ بالکل غیر قانونی ہے تو میں یہ چاہتا ہوں کہ اس کے اوپر بھی آئے یہ دو چیزیں ہیں کوشش کر رہے ہیں مجھے ڈسکوالیفائی کرنے کی اور یہ تیسری بھی چیز کر رہے ہیں اور جس کی اب آپ کے سامنے یہ آنے والا ہے اب یہ فیض آنے والا ہے اب ان کی کوشش یہ ہے کہ کسی طرح عمران خان کی کردار کوشی کی جائے کیونکہ ایک طریقہ پارٹی کو ختم کرنے کا یا پارٹی کو ڈسکوالیفائی کرو وہ مشکل ہیں دوسرا ہے کہ عمران خان کے اوپر کردار کوشی کرو اور کسی نہ کسی طرح پھزاؤ کسی کیس میں اور کردار کوشی کے لیے ان کو پتہ ہے کہ کونسے میڈیا ہاؤسزن کے ساتھ پوری طرح تعاون کریں گے اور جن کو ان کو شک تھا یہ جو اے آر وائے کے اوپر انہوں نے ایکشن لیا ہے مجھے یہ اسی پلان کا حصہ ہے